السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان یہ ہم بہت ہی ایک عالی قسم کا نسکہ بنا رہے ہیں اس کا میں نے پہلے پارٹ بن دیا ہوئے تو اب یہ بالکل ہی تیار ہونے والا ہے تو اس میں ہم نے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کھرل میں اس میں ہم نے کشتہ تانبہ ڈالا ہوا ہے جو کشتہ کیا ہوا تھا کنیر کے رسم میں اس کے بعد اس میں کشتہ چاندی ہے کشتہ سونا ہے اور گندہ کورپارے کی گجلی ہے اور کشتہ فولاد ہے اور کشتہ ہیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے الویرہ کے رس میں اس کو کھرل کیا تھا یہ ایک پاودر سا مراقب تیار ہو گیا ہے ساری چیزوں کا اب جو ہم ہیں اس کو آچی شیشی میں ڈال کر اور ریت جنتر پہ پکائیں گے تو اس کے جو فائدے کی بات ہے یہ ایک اکسیر بن رہا ہے آگے آپ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ایک چاول ہے بیسے تو اکیلہ میں اس کو استعمال بھی نہیں کروا تھا اس میں ہم امبر ڈالتے ہیں کستوری ڈالتے ہیں کفور بیمسنی ڈالتے ہیں اور جنتر دستر ریگ بھائی وغیرہ ڈال کے تو اس کو بنایا جاتا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آچی شیشی اس کو گلی قمت کر لیا ہے اور یہ جو پاودر ہے یہ صفوف ہے یہ اب اس کی جو ہے ہم نے چوبیس گھنٹے تک ایلویرہ کے کوار گندل کے راس میں رگڑائی کی تھی اور جب یہ بلکل ہی خوشک ہو گیا تھا تو پھر بھی اس کو ہم نے آچی شیشی میں ڈال کر یہ ریت جنتر پکایا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے چوبیس گھنٹے ہم نے اس کو ریت جنتر پہ رکھا ہے اور آگ دی ہے تو چوبیس گھنٹے کے بعد نکال کر پھر ہم جو ہے اس کو تین تین پٹھیں دیں گے ایک پٹھ ہم آگ کے دودھ میں دیں گے اور بے دودھ آگ دیں گے مطلب ایک کلو کی کسی ہانڈی میں اور اوپر دوسری ہانڈی لگا کر اور کوئی اگر کوئی کچھا جوہر وغیرہ اڑتا ہے تو اوپر لگ جائے پھر دوبارہ اسی طرح سے تین آگے جو ہیں ہم اس کو موسیلی سفید میں دیں گے اس کے کڑے میں اور تین آگے ستاور میں اور تین آگے جو ہیں اسکرنگوری کے پانی میں تین آگے کونچ میں اسی طریقے سے ہم اس کو تین تین آگے دے گا مختلف چیزوں کی پٹھیں لگائیں گے اور یہ پھر ہمارا جو کشتہ ہوگا یہ ایسے سرخ سے رنگ میں بن جائے گا تو یہ جو کشتہ ہے اس کی اگر طاقت کی بات کی جائے تو نامردی مردانہ کمزوری اور ٹائمنگ کرنا ہونا تمام اظاہر ہے ایسہ پوری باڈی کے لیے یہ کام کرنے والی چیز ہے آپ کو جتنی بھی کمزوری ہے میدہ آپ کا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا پٹھے آپ کے صحیح نہیں ہیں عمر کے حساب سے آپ کو کمزوری آئی ہوئی ہے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہر طرح سے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ مسئل ہے تو ان تمام کے لیے یہ ایک اکسیری رس بن رہا ہے یہ ہم اس کو بقتن بقتن دیکھتے رہتے ہیں جب اس کا دھوان بند ہو جائے نکلنا تو پھر آپ نے اس کے اوپر وہ کاک لگانا ہے مطلب ٹھکن وغیرہ لگانا ہے تو جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بہت خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی چیز بن رہی ہے کیونکہ سونا کشتہ کیا ہوا ہے اس کے اندر ہے ایک طولہ ہم نے اس میں سونے کا کشتہ ڈالا ہے اس کے بعد دو طولہ اس میں تانبے کا کشتہ ہے اس کے بعد اس میں فولاد ہے گندہ کور پارے کی کجلی ہے اور پارہ اس میں ادھر ہی کشتہ ہو جائے گا بالکل نہیں اڑے گا اور اس میں کشتہ ہیرہ ہے کشتہ ہیرہ پارے کو نہیں دے گا اس طرح کا میں نے کشتہ ہیرہ بنایا ہوا ہے پھر اس میں حق کا دودھ دال کر آگے پھر اس کو پوٹھیں دی جائیں گی تو اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ بھی میں نے پارٹ جو ون دیا ہوا ہے اس میں اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اس کے فوائد کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ تیسرا پارٹ جب ہم دے گے تو جو بلکل ہی کمپلیٹ ہوگا اور وہ بھی بہت جلدہ بہت شکریہ جیل اللہ حافظ